اگر آپ کے گھر میں لوکی دیکھ کر سبھی ناکموس سے کوڑتے ہیں تو ایک بار لوکی کی یہ ریسپی جرور ٹرائے کریں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور بہت ہی سیمپل اور آسان سی ریسپی ہے اسے بنانے میں بہت کم سمیہ لگتا ہے صبح صبح بچوں کے لنچ میں صبح کے ناستے میں آپ اسے بنا سکتے ہیں اور لوکی کی یہ ریسپی اگر آپ نے ایک بار بنا لینا تو بار بار آپ اسے بنائیں گے اور آپ کے گھر میں بھی سبھی کو لوکی سے پیار ہو جائے گا تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھی لوکی لے لینا ہے اسے اچھے سے چھیل کر گریٹ کر لیا اور اس کا پانی نکال لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک بول میں دو کپ سوجی لے لیا ہے سوجی کے ساتھ ایک کپ کھٹی دہی ایڈ کر لیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ سوجی ہماری ابھی بھی کافی ڈرائی لگ رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ لوکی کا جو پانی نکلا ہے پہلے اسے ڈال لیں گے اور اس کے بعد اور بھی جرورت ہوگی تو اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں سوجی کو پھر سے پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پہ بیٹر کو بہت زیادہ پتلا نہیں رکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹنسی کیسی ہے ابھی تھوڑی سی پتلی لگ رہی ہے لیکن سوجی پانی پینے میں چیمپین ہوتی ہے تو اسے دس منٹ کلی ریشٹ کرنے دیں گے آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ میں ہی سوجی نے سارا پانی پی لیا ہے اس کے بعد اس میں کچھ سبجیاں ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے گرین والے کیپسکم ڈال لیا ہے اس کے بعد تھوڑے سے پیلے والے کیپسکم تھے اسے ڈال لیا ہے گریٹ کیا ہوا اگاجر ڈال لیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے لوکی گریٹ کر کے رکھی تھی اسے ڈال لیں گے ساتھ ہی تیشٹ کے اکارڈنگ گریٹ چیلی ڈال لیں گے کٹ کر کے اب تھوڑے سے کچھ ڈرائی مسارے ڈال لیتے ہیں تو کلر کے لیے تھوڑی سی حلدی ڈال لیں گے ایک چمچ میں اس میں ریڈ چیلی پورڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ بلیک سالٹ ڈال لیں گے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ چاٹ مسالہ ڈال لیں گے بلیک سالٹ سے کافی چٹ پڑا سا تیشٹ آ جاتا ہے اور ساتھ ہی سوادنوسار نمک ڈال لیں گے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈال لیں گے بلیک سالٹ پہ ہم نے ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ بھی تھوڑا سالٹی ہوتا ہے اب ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو بیٹر ہمارا بن کر تیار ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہے تو ایک پی بے کر میں نے لے لیا ہے اس میں ڈال لیں گے تیل تو جو بھی تیل آپ کھاتے ہیں اسے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے سرسو کا تیل ڈال لیا ہے اور سارے کھانوں کو ہمیں اچھے سے فیل کر لیں گے یہاں پہ آپ بیٹر کی کنسیسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ٹھیک رکھا ہے میں نے رنی فارم میں نہیں ہے تو اسی طرح ہمیں بیٹر چاہیے اور سبجیاں بھی آپ اپنے چوائس کے اکورڈنگ یا پھر سیزنل جو بھی آپ کے پاس اوی لیویل ہو اسے ڈال سکتے ہیں باتو باتو میں ہی اپے کے سارے کھانے ہمارے فیل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسے کور کر کے تین سے چار منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پہ اسے پکانا ہے یا پھر جب تک ایک اور سے اچھے سے کرسپ نہ ہو جائے تب تک پکانا ہے اور ہیٹ کا تھوڑا زیادہ دھیان رکھیں گے کیونکہ تھوڑے سی یہ گول گول سے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں تو اندر تک اسے پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر ہیٹ زیادہ ہوگا تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ایک اور سے ہمارے اپے پک چکے ہیں تو اسے ایک ایک کر کے پلٹ لیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے یہ ایک اور سے کرسپ ہو گئے ہیں جلے بھی نہیں ہیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے گولڈن سا تو دوسری اور بھی پلٹ کر تین سے چار منٹ پکا لیں گے تاکہ یہ دوسری اور سے بھی اچھے سے کرسپ ہو جائیں اسے پکانے میں بہت زیادہ تیل بھی نہیں ڈالنا ہوتا ہے بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی ہے اور لوکی جہاں پہ یوز ہو رہی ہے تو پھر کیا کہنا لوکی کھلانے کے لیے اتنی مسکت کرنی ہوتی ہے گھر میں لوکی بن جائے تو سب کا مو بھی گھڑ جاتا ہے اور ایک چیز آپ نے اور دھیان دیا ہوگا میں نے اس میں نہ پیاج ڈالا ہے نہ لہسون ڈالا ہے تو آپ اسے کسی ورت میں بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں ورت کے سمیہ کافی ٹینسن ہوتی ہے کہ بینہ لہسون پہ آج کے کونسی سبجی بنائے کیا کریں کیا ناستہ بنائے تو ویسے میں اسے آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں سارے اپے ہمارے دونوں اور سے بہت اچھی سے پک گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا سا کلر آیا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اسے آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں سوس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ اسے نوراتری میں بنا رہے ہیں تو سوس کے ساتھ بھی سرب نہ کریں کیونکہ اس میں بھی گارلک ہوتا ہے تو ہمارے اپے بن کر تیار ہیں بہت ہی ٹیشٹی اور بہت ہی ہیلڈی اپے ہمارے اور یہ اپے بچے بڑوں سب ہی کو پسند آنے والے ہیں اور دونوں کے لئے اچھے بھی ہیں بچوں کے لنچ میں فٹا فٹ سے آپ بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اسے بنانے میں تو چلیے اسے ایک بار میں توڑ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر تک ایک دم بہت اچھے سی یہ کوک ہوئے ہیں اور اس میں آپ پہ یقین مانیے اس کے کھانے میں لوکی کا جرہ بھی ٹیشٹ نہیں آتا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیشٹ ہوتا ہے تو ایک بار اس ریسیپی کو میری طرح سے جب رو ٹرائے کریں اور ریسیپی ٹرائے کریں